بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہم صحیح نہیں پڑھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ اور صحیح اعراب کے ساتھ آہستہ آہستہ نہیں پڑھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم یا علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم یا صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح ہم پڑھتے ہیں ہم غلطی کرتے ہیں اکثر مسلمان علماء اکرام بھی تو آج کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضہ یہ ہے کہ ہم یہ صحیح طریقے سے آہستہ سکون سے صلی اللہ علیہ وسلم یا مختصر علیہ السلام پابندی سے پڑھیں شوق سے پڑھیں اور محبت سے پڑھیں یہ نبی علیہ السلام سے محبت کا تقاضہ ہے ایک بار زندگی میں دروش نہیں پڑھنا فرض نماز کی طرح پڑھ چکے ہیں آپ لیکن اگر مجلس لگ جائے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آ جائے تو پہلی مرتبہ دروش نہیں پڑھنا واجب ہے زندگی میں ایک بار فرض مجلس میں پہلی بار واجب اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے اور صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو تو ثواب ہے لیکن اگر نہ پڑھو تو گناہ نہیں ہے مستحب ہے فتح و شام بارال میرا مقصد یہاں یہی تھا میرے سے بھی غلطی ہو جاتی ہے یہ نہیں کہ ہم پاک صاف ہیں اور ہم سے کوئی غلطی نہیں ہوتی تو ہم سب کو چاہیے حکمران امین اے اسمبلی میں اور بیانات میں بہتی پیار محبت سے صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ بھی دروش شریف کی کسرت آپ فرما لیا کریں اور مستورات بھی کپڑے دوتی ہیں برتن دوتی ہیں اور کام کرتی ہیں تو وہ ٹیمز آیا ہو جاتے ہیں دروش شریف پڑھے چوکیدار ذکر کریں دروش شریف پڑھے اور پہلا کلمہ تیسرا کلمہ دروش شریف استغفار یہ پڑھا کریں اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے کھاتے پیتے ہر وقت بس ذکر کریں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر لقمے کے ساتھ الحمدللہ پڑھتے حدیث موجود ہے تو ہر وقت آپ جنہاں اللہ تعالی کا ذکر کریں چوکیدار اللہ کا ذکر کریں دکان میں فارغ بیٹے افراد قرآن کی تلاوت کریں ذکر کریں وقت کو قیمتی بنائیں چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے لیٹے لیٹے اور مستورات گھر کا کام کرتے کرتے اللہ کا ذکر کریں اللہ مجھے اور آپ حضرات کو عمل کی توفیق اطاف کریں جنہاں بیٹے